بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بسم اللہ میں آپ سب کو خوش حمدید کہتی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ میں آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں پوی چھولے کی رسپی جس کو ہم گھر میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزے کی بھی تیار ہوتی ہیں تھوڑی سی مہنے سے آپ اپنے گھر والوں کو ایک بہترین ناشتر پروائیڈ کر سکتے ہیں آج کی ہماری رسپی تھوڑی لمبی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں جلدی سے اپنی رسپی کو تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لے اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی رسپی کو سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں یہ چار سو گرام چنے ہیں ان کو ہم نے رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم ان کو کریں گے بوائل پریشر ککر میں پہنے پانی ڈالیں گے جب پانی بھائی ہو جائے گا تو ہم اس میں چنے ڈال دیں گے اور آدھا کب میں نے اس میں ڈالا ہے مسور کی دال کا اب اس میں ہم کچھ مسالہ چاہت شامل کریں گے جس میں شامل ہے کالی مرچ گرم مسالہ حلدی یہ ہم نے لیے ہاف ہاف ٹی سپون اور سرک مرچ پاودر اور نمک وان ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا یہ سب چیزیں ہم چنوں میں ڈال کے ان کو بوائل کر لیں گے تاکہ ان کا سارا ذائب کا چنوں میں آ جائے اور ہمارے چنیں بہت ہی اچھے سے بانتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کلنجی اور اب میں اس کو ایک گھنٹے کا پریشر دوں گے ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا پانی گرم کر کے ہاف ٹی سپون نمل ڈالیں گے اور تھوڑا سے آدو باہر لیں گے اگر آپ وہ آلو نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر آلو کے بھی چنیں بنا سکتے ہیں ایک گھنٹہ پریشر دینے کے بعد ہماری چنیں بہت ہی اچھے سے نرم ہو گئے ہیں ادھا کپ کوکنگ آئی لیں گے اور اس میں ڈیر ٹی سپون ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو گرائنڈ کر کے وہ بھی مسالے میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو بھی اس میں بھون لیں گے کشمیری میرچ کالا زیرہ پاوڈر چاہت مسالہ دھنیا پاوڈر سفید زیرہ کالی میرچ ہفید زیرہ سفید زیرہ ان سب کو بھی مسالے میں شامل کر دیں گے ہفید سپون نمک ڈالیں گے اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گوائل کیوئے آلو بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو مسالے میں اچھی طرح سے یہ بھی بھون لیں گے پھلے ہوئے چنے بھی ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے اور اب جتنا آپ نے ان کو گاڑا رکھنا چاہتے ہیں اتنی دیر ہم ان کو پکا لیں گے اور ہمارے چنے تیار ہو جائیں گے چنے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب میں پوریوں کے لئے آٹا گھون لوں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ مہدرے کی آپ اپنی مرضی کو مطابق جتنا آپ کو پوریوں ضرورت ہے اتنا ہٹا لے لیں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گے اگر آپ نے نمک نہیں استعمال کرنا تو سکپ کر دیں اور اس کو میں گون دوں گی نیم گرم پانی سے پانی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اگر مہدرے میں بہت زیادہ پانی کٹھا شامل کر دیا جائے تو وہ ایک لئیس ہی بن جاتی ہے جس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ مکس کر دے جائیں گے میں دیکھو نہ تو ہم نے بہت نرم رکھنا ہے اور نہ ہی بہت سخت اور پانچ منٹ تک ہم نے اس کو مسلسل گوننا ہے جیسے نورمل آٹے کو گونتے ہیں جب آٹا ہمارا تھوڑا نرم ہو جائے تو اس وقت میں اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون کوکنگ آئل اور پھر اس کو ہم دو منٹ کے لئے تبارہ گوننا شروع کر دیں گے دو منٹ گننے کے بعد پھر میں اس کو آئل والے ہاتھ سے اس کو گریز کر کے تو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رون ٹمپریچر پر چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھوں کو گریز کر کے تو ہم اس کے پیڑے بنا لیں گی پیڑے ہم نے بہت زیادہ بڑے نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے کیونکہ ہماری کڑائی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے بڑی پوری ہم اس میں تل نہیں سکیں گے تو دو کپ میدے سے میں اس کے چھے پیڑے بنا لوں گی اور پیڑوں کو دوبارہ سے آئل سے گریز کر کے رکھ دیں گے اور کم سے کم آپ ان کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو پندرہ منٹ کے لئے بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹیبر کو کروں گے آئل سے گریز اور اس پر ایک پیڑا رکھ کے ہاتھ کی مطلب سے یا رولنگ پین کی مطلب سے ہم اس کو بیل لیں گے اور پوری کو ہم آرام سے بیل لیں گے اس کو ہم نے بہت بطلہ نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت موٹا رکھنا ہے اور تیل ہمارا کیکنگ آئل ہمارا بہت اچھے سے گرم ہونا چاہیے اگر ٹھنڈا آئل ہوگا تو ہماری پوری خراب ہو جائے گی تیس سیکنڈ کے لئے ہم ایک طرف سے اس کو پکائیں گے اور اتنا ہی دوسری سائٹ سے دیکھیں ہماری پوری کتنی اچھی سے پھول گئی ہے اگر آپ فرس ٹائم بھی بنا رہے ہیں تو اس رسپی کی مطد سے آپ بلکل پرفیکٹ پوری تال لیں گے لیجئے جی چیک کریں ہمارے چھولے کتنے مزیدار تیار ہوں ہیں بلکل جیسے ہم بزار سے لاتے ہیں بلکل اسی طرح ہیں اور اس کا ذائقہ تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا جب آپ ان کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے اور پوریاں پہ میری ساری تیار ہوگی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتے ہوں کتنی نرم بنی ہے بلکل ایک مٹھی میں آ جانے والی اور اگر یہ آدھا گھنٹہ بھی پڑھیں گی تو یہ سخت نہیں ہوں گی بلکل اسی طرح نرم ہی رہیں گی تو چلیں ہم آج ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے جی بہت مزیدار بہت اچھے ہمارے پوریاں چھولے تیار ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان میں اسی طرح خیر و برکت عطا فرمائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی اور اسانسی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ